آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف کے یہاں جانا ایک غلطی تھی کیونکہ بعد میں انہوں نے یہاں آتنگوازی حملے کروائے جب وہ شپت سماروں میں آئے تھے تو جو میں نے آپ کو رشیہ کی بات بتائی تھی اسی دن میں افغانستان دوسرے دن گیا تھا میرا افغانستان میں کارگم تھا اور شام کو مجھے ہندوستان لوٹنا تھا کیونکہ اٹل جی کا پچیس دیسمبر جنب دن تھا تو میں نے جنب دن کی بدھائی کے لیے نواز شریف کو فون کیا تھا قابل سے تو میں نے کہا میاں صاحب کہاں ہو تو انہوں نے کہا میں لاہور ہوں میں نے کہا یار کمال ہو تم راول پرنی رہتے نہیں ہو اور لاہور رہتے ہو تو انہوں نے کہا کہ میری بھانجی کی شادی ہے اس لیے میں لاہور آیا ہوں اور پریوار کے سب لوگ یہاں پر ہے تو انہوں نے ایسے پوچھا آپ کہا میں نے کہا میں کابول ہوں اور ہندوستان جا رہا ہوں تو بھولے آپ یہاں ہو کر کے جائیے میں نے کہا یہ اب اچانک تو کیسے بناوں گا نہیں بھولے آپ جاتے ہیں بھولے ہم دس میٹھ کے لیے مل لیں گے آپ آئیے میں نے ہمارے ویدیش منتری سوسما جی کو فون کیا کابول سے میں نے ان سے کہا کہ میں تو درم سنگر میں فسا ہوں میں نے ان کو بدھائی کے لیے فون کیا اور ان کا بڑا آگرہ ہے اور میرا من کرتا ہے کہ جائیں تو اچھا رہے گا آپ کا کیا مرد ہے بھولے گا مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ ہی سکتائے کرو بعد میں میں نے ہمارے نیسے کو اس پی جی کو سب کو بلائے تو سب پریشان تھے کہ آپ ہمارے پاس نہ ویجا ہے نہ سیکیورٹی ارنجمنٹ ہے نہ بھاں کوئی آتا پتا ہے سیدھی جا کے لیند کے لینے مرہا کہ چلو یار دیکھا جائے گا تو ہم لاہور لگے ایک صدیچہ سے کیونکہ وہ میرے یہاں سپن سماروں میں آیا تو مجھے لگتا ہوں تک شاید یہ جنیون بیکتی ہیں کچھ گھر پائیں گے اور مجھے صرف کرسی کال کرنا ہے تو ہم قریب آئے بہاں پہنچے تو ان کا ابھی میرے ہیلیکوپٹر میں میرے گھر جانا ہوگا نورملی ایک دیش کا مکھیا دوسرے دیش میں کسی دوسرے کے جہاج میں نہیں بیٹھتا ہے سوچتا ہے پچاس بار برگا چلو یار ہم ان کے ہیلیکوپٹر میں بیٹھ گے تو ان کے ہیلیکوپٹر میں ہم گئے ان کے پریوار جنوں سے ملے چائے وغیرے پیا گوڑی گوڑی باتیں ہوئی باقی تو کوئی سیریس نہیں کافی لوگ تھے ہم لوگ لیکن پورے پاکستان میں ایک میسیج گیا کہ بھارت سچ مجھ میں پاکستان کا برا نہیں چاہتا ہے اور یہ سب سے بیڑی سفلتاتی میری ایک گھنٹے گیس ویجیٹ کی کامن مین پاکستان کے کامن مین کے دل میں جو جھوٹ پھیلائے گیا تھا اس کو میسیج چلا گیا کہ ہندوستان پاکستان کی عوام کا بھلا چاہتا ہے ہم واپس آئے لیکن ایک ہی ہفتے میں پتھانکور ہو گیا اب یہ جو لوگ انالیس کرتے ہیں وہ کو انالیس کرنا چاہیے اگر میری طرف سے یہ دو جسٹن نہ ہوئے ہوتے ایک سپت سماروں میں بلانا دوسرا کابول سے آتے سمائے کچھ سمائے رکھ کر کے لاہور میں ملنا ان دو کا اتنا پوزیٹیو انوائرمنٹ تھا کہ بشوہ کو پتھانکورٹ اوری کے بعد کی گھٹنائے یا پلواما یہ سمجھانے میں مجھے محنت ہی نہیں پڑ رہی ہے لوگ کی دنیا مان گئے کہ بہت ہی سچ ہے دیکھئے اس نے کوسس کی تھی یہ گڑبر پاکستان کی تو یہ دو گھٹنائیں نے ہندوستان کو آنے والے کئی ورسوں تقلاب ہونے والا یہ جن کو سمجھ نہیں ہے وہ جھولے پر کیوں بیٹھے اور چائی پینے کیوں چلے گئے کچھ لوگ تو میریاں نہیں بیچ میں لے آئے ہیں تو یہ یہ لوگوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے یا تو ان کے دماغ میں راجنیتی اتنی بھر گئی ہے کہ راشتر نیتی بھول جاتے ہو راشتر نیتی سربوں پر ہی ہوتی ہے راجنیتی تو بات کی بات ہوتی ہے لیکن دیش کا دربان کیا ہے اور میرے نصید میں